ناظرین آج ہم ایک جگہ پہ آئے ہیں جس جگہ کا نام ہے برہ دو اور یہاں پہ نورانی سفید مزید بھی ہے الحمدللہ یہاں دو حافظ قرآن ہیں تو آئیے آج ان حافظوں سے کچھ دینی اور مذہبی سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا منا نام حافظ طالب رضا ماشاءاللہ حافظ طالب رضا آپ کا کیا نام ہے عبدالکریم عبدالکریم ماشاءاللہ آپ کا کیا نام حضرت ساجد رضا ادریسی ساجد رضا ناظرین اس ویڈیو کو انشاءاللہ آپ ابتدا سے لے کر کے آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے علمے میں اضافہ ہوگا تو حضرت یہ بتائیے جیسے آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے متعلق ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے کہ وہ کون سی نماز ہے جو فرض آئین ہے مگر اس کی قضا نہیں ہے جمعہ کی نماز ہے جس کی قضا نہیں پڑھے جاتی ہے باقی جمعہ کے اگر قضا ہو گئی تو اس کی بدلے میں آپ کو زہر کی نماز پڑھنی پڑھے گی لیکن کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کی قضا نہیں ہوتی ہے جمعہ کی قضا نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت امدہ ہے بہت امدہ اچھا جناب آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنا سنت ہے اور ڈالنا فرض ہے نکالنا حرام ہے حضرت وہ میت ہے جس کو دیکھنا سنت ہے اور ڈالنا فرض ہے قبر کے اندر ڈالنا فرض ہے اور پھر اس کو قبر سے باہر نکالنا یہ حرام ہے ماشاءاللہ بہت امدہ ہے حافظ قرآن ہے اور دیکھئے دونوں بہترین جواب دے رہے ہیں اچھا جناب طالب صاحب یہ بتائیے کہ بروز قیامت سمجھ رہے ہیں وہ کون سا فرشتہ ہے جو پوری زمین کو لپیٹ لے گا اللہ اکبر تو اس فرشتے کا کیا نام ہے حضرت ریافیل علیہ السلام حضرت ریافیل علیہ السلام ماشاءاللہ بہت امدہ کہ بروز قیامت پوری روے زمین کو لپیٹ لے گا بہت امدہ جواب دیا اچھا اسی کے متعلق آپ سے ایک سوال اور پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے نا وہ کون صحابی رسول ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق آپ قرض لیا کرتے تھے کس صحابی سے حضرت جابر بن عبداللہ ماشاءاللہ بہت امدہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ قرض لیا کرتے تھے بہت امدہ اچھا جناب حفیث صاحب یہ بتائیے کہ جیسے قیامت کا دن تو قیامت کا جو دن ہوگا اب جیسے عام دن ہے وہ عام دنوں کی طریقے سے ہوگا کہ قیامت کا دن دنیا کے اعتبار سے کتنا بڑا دن ہوگا دنیا کے اعتبار سے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قیامت کا دن ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب دیا ہے کہ دنیاوی دن کے حساب سے پچاس ہزار کا وہ ایک دن ہوگا قیامت کا دن ماشاءاللہ بہت اندہ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی سبھی جانتے ہیں اور ہمارے جو ویور سے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حضرت بلال یہ آپ جو ہے ایک غلام تھے سمجھ رہے ہیں تو آپ کو آزاد کس نے کرایا یہ صحابی رسول اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کیا تھا کس کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جی ماشاءاللہ بہت اندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق آپ جائیے اور زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر زیادہ سے زیادہ بلی لگا کر کے آپ خرید کر کے آزاد کر دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سواب کے نیت سے شیئر ضرور کریں اسلام علیکم